ہا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو ٹک ٹاک اور خیر کر گئے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیا بتاتا نہ چکن منچورین چکن منچورین اور ساتھ بنانے جا رہے ہیں ایک فرائی ٹرائس تو اس کے لئے میں نے کیا لیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن اس کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے بونلیس چکن لیا تھا اس میں پر ڈال دیا ہے جی بلیک پیپر وائٹ پیپر چلی ساوس سویا ساوس، ڈارک سویا سو، وینیکر، ایگ، سالٹ، چائنی سالٹ، کون فلور اور فرین فلور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھتے ہیں تقریباً آدھے گئے انٹے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں کیا آپ ایک ساتھ بھی ساری چیزیں مکس کر کے چمچہ مار سکتے ہیں لیکن ہم دوبوں کی ذرا عادت ہے چمچہ مارنے کی تو اس لئے ہم بار بار چمچہ مار رہے ہیں اس کو مکس کر رہے ہیں آپ پہ چمچہ مار سکتے ہیں اور نہیں بھی مار سکتے ہیں ایک دفعہ چیزیں ڈالیں مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد تقریباً اس کو جو انادھے گئنٹے کے لیے سائد پہ آپ رکھتے ہیں آرام سے اس کو رسٹ کرنے کی ہم اس کو آخری دفعہ چمچہ مار کر ہوں اور آدھے گئنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں کیا چلیے تو ہم اب اس کو کر لیتے ہیں فرائے اس پر ہم نے لے لیا فرائے پین اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے چکن اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پر دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں کیا یہ دیکھئے ہو گیا ہے یہ چکن تیار آپ اس چکن کو بیسے بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اپسالاً بنا کے بکھا سکتے ہیں مزیدار قسم کا ہو گیا چکن تیار اور باقی جو بچا تھا اس کو بھی ہم نے فرائے کر لیے چلیہ جی ہم اس کو بھی آپ کر لیتی ہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی خاراب ہو جائے یا جال جائے تو اس کا پھر مزیدار نہیں رہی کرنا تو ہم اس کو اب نکال لیتے ہیں اور دیکھنے میں بہت کے مینے لگرہے اور یہ کھانے میں بھہت مزیدار کا ہے یہ دیکھیں جی چکن ہو گیا ہے ہمارا تیار اب ہم بناتے ہیں ایک فرائیڈ رائز اس کے لئے ہم نے کیا لیا ہے اس کے لئے لیا ہے ہم نے اُبلے ہوئے چاول اس کو ہم نے اُباہ لیا تھا اور اس میں سپانی ویہار اچان کے سائٹ پر رکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے دیا یہ کیا ہے جی آؤ دکھائیں تمہیں انڈے کا پرندہ یہ ہے پیارے ایک مرگی کا انڈا چلی جی ہم اس کو دیکھتے ہی کرتے ہیں کیا ہم نے ڈالا ہے کڑھائی میں اوئے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تیر انڈے اس کو ہم نے مکس کر کے سائٹ پہ نکال کے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم کو دیکھیں انڈا ہو گیا تیار اس کو ہم نے رکھ لیا سائٹ پہ اب ہم نے بوسی کڑائی میں آئل ڈالا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیا ہے جگ کارلک کارلک کے بعد ہم اس کو کریں گے مکسوری بہت اوڑ رہا تھا آپ لوگوں کو پاتا لگتا نا تو آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا ہے جس میں ڈال دیا ہے کیرٹ کیرٹ کے اندر آگے تھے بڑی کیرٹ اور ہم آنے ہو گئے تھے ہمیں ناظر نہیں آیا کیرٹ اس میں پڑا ہوا تھا تو پھر ہم نے اس کو بڑی کوشش کی نکال لے کی تو پھر وہ نہیں نکلا تو ہم نے ویڈیو آف کر کے اس کو نکالا ہو رہی ہے کیا ہے میری سیسٹر نے تو وہ بنا رہی ہوتی تمہیں ساتھ بھی بنا رہی تھی اور اب دیکھیں جیس میں ڈال دیا ہے ہم نے گرین آنین اور اب ہم اس میں ڈالنے لگی ہیں سرکا چھوٹی چمچ جو ہم نے دیکھے میں ڈال دیا ہے تو وہ چھوٹی چمچ سرکے کی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جیسٹ چلی ساس آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ڈال دیں بس وہ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں تھوڑا سپائس تھے ہم نے تھوڑا سپائس تھوڑا زیادہ رکھا تھا تو آپ لوگوں کی مرضی آپ اس کو کم میں بنا سکتے ہیں کم سپائس میں دینے کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جیسٹ یعنی نمک اور یہ ہم نے ایک ایک ایکسٹر چیز ایڈ کی تھی کرشٹ جو ہوتی ہیں وہ دڑا مرچیں وہ ہم نے تھوڑا سی ڈال دیتی سپائس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سپائس ہی اچھے لیتے ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پاکستانی ڈیش دیا ہے تو اس میں ہم نے یہ پوائل کیے ہوئی تھے ہم نے بٹر چوتے ہیں موپی چوتے ہیں ہم نے وہ پوائل کر لیے تھے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کیس کو پھلانے کی ضرورت نہیں ہے تو بات اس کو perception ہے اس کے اندر ہم نے جو ہم نے اڈا بنا ہےンレ آنست کی اندر ڈال دیا ہم اس اس میں ڈال رہے ہیں پھین ٹی پیپ Sakura ہم نے ہمارا ہے چمچہ جو کہ ہماری عادت ہے وہ پھر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اگلی ہوئی چاول پھر ہم نے اس کو دیکھلیا ہے میro$ کیونکہ یہ تو مbok کے پتہ مکس کرنا ضروری ہے مکس کتے بغیر گزارا کوئی نہیں اس کی مکس کری تھوڑی تیرے ساتھ سارکش ہوئی ہے یہ ہوئی کسی دیار چلیے تو ہم بناتے ہیں اب نیکس ایسے بھی جس کے لیے ہم نے بنای تھی ویڈیو تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا لیا وہ آپ دیکھئے ہم نے لیا ہے جی آئے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گارلی اس کو کر لے دی اپاپ مکس ہم نے اس میں ہم نے اس مس کرنا اور اس کے باہت سوڑہ میں toca Dida ہم نے اس سوڑے میں اس ڈال دیا ہے گارلی اس کی Ông N KEYUNE کیوب سے چکل کے ٹھال میں گرنی ہوئی پیاد دیا ہے اس کو جیدہ زیدہ پیکا نہیں ہے اس میں ہم نے ایک کر دیا ہے شملا مرچ وہ بھی کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی اپنے شملا میرچ اس میں ڈال دینا ہے مکس اس کو اس ٹھلے میں کٹی ہے پھر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پہ لے سکتے ہیں ہم لوگ سبائسی کھاتے ہیں جیساں کے ملچے تو ہم لوگ سے ملچے زیادہ لیتے ہیں آپ لوگ کم کھاتے ہیں تو آپ لوگ کم کھاتے ہیں نمک بھی آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈال لیجئے کم کھاتے ہیں تھوڑا کم کھاتے ہیں اپنے اس میں ڈالتا ہے جائیس سالٹ یعنی چین پونگ سالٹ اپنے اس میں ڈالتا ہے جی ڈارپ سویا سوس اور پھر ہم اس میں ڈالتا ہے جی سویا سوس آم سویا سوس جو ہوتا ہے اور پھر آپ نے چمچا مارا نہیں ہو اور پھر آپ نے چمچا مارا نہیں ہو بھی کفید شو پی پہ چھو پہ ہوتا ہے یعنی کی سوید میں اچھی چھو ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں ڈال دیا ہمیں اس میں ڈال دیا ہے تو ہم نے شویٹ چلی کاری ملچین کے بلیک پیپر اور یہ گرین اونین ہے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے یہ بھی گرین اونین ہے اس میں ہم نے دال دیا ہے تھوڑا سا پانی اس کو کیا ہے ہم نے میٹس اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کچھ ہم نے کھا لیا ہے ساری کا سارا نہیں ڈالا ایڈے ہم چنگی نہیں ہیں اور اس کو مکس کرنا مت بھولیے گا پھر ہم نے اس میں ڈالیں گے چھکا تھوڑا سا کون فلور جیسے تو ہماری گریبی بولز پر دست بنی ہے اس بھی ضرورت نہیں لیکن ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کون فلور اور اس کے بعد ایک مزیدار قسم کی وہ گریبی سی تیار ہو جائے گی پھر آپ جب اس کو ٹرائس کے اوپر کھائیں گے تو کہیں گے ہاں 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 مزیدار قسم کا چکن منچولین تیار ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے اور میری پک پک پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیں اکنی جو س لوگ کو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی